حضرت سے رابطہ ہوا عموماً حضرت رکنِ یمانی اور حضرتِ اجفرت کے درمیان مطاب کے اندر بیٹھا کرتے ہیں ایک عالمی شخصیت جس کے بارے میں بہت اون سے فضائیں بہت اون سے مناخب علماء نے بیان کیے ہیں حضرت کے ایک ہم جماعت ہے حضرت کا مقام کیا ہے حضرت کا درجہ کیا ہے اندازہ لگائیں فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مجلس میں فرمایا مجھے ان چیزوں کے بیان کرنے کی عادت نہیں حضرت اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں ضرورت سے زیادہ چھپاتے ہیں بلکہ گندہ لفظ اگر مجھ جیسا کمی نہ استعمال کرے تو بلکلی کی حد تک اتنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں نہ ظاہری شان و شوقت نہ آگے تھی کہ کوئی آدمی چھپانے کی ضرورت سے زیادہ حضرت کی انتہا حضرت مجبوراً ایک واقعہ بیان کیا لوگوں تم سمجھتے ہو یہ نزبتیں بیکار ہیں یہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا بیکار ہے ایک نہ ایک دن یہ نزبتیں کام آئیں گی یہ کہتر حضرت نے کہا کہ بیان کرنا اور اس واقعے کو عرض کرنا میرا مقصد نہیں خدرتاً زمان پر اللہ یہ واقعہ لے کر آیا ہے حضرت فرمانے لگے میرا ایک جو ہے ہم جماعت تھا میری کلاف کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا تو چنانچہ جب اس کے والد کا انتخال ہوا تو میں پارین کے اندر تھا مجھ سے رابطہ خائم کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیں گے تو چنانچہ وہ یوں کہنے لگا کہ حضرت میں مسجد کے اندر ہوں اور با وضو اللہ سے پسم کھا کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے اببہ حضور کا انتقال ہونے لگا ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پہروں کے پاس سر کے پاس آگئے کوئی سوری آتین پڑھنے لگا کوئی کلمہ تیبہ پڑھنے لگا اس وقت حکم یہ ہے کہ میت کو نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو بلکہ کلمہ زور زور سے پڑھے وہ سن کر خود موتہ کلمہ پڑھ لے گی یہ فرماتے ہیں جو حضرت کے مرید تھے اور حضرت کے موطقیت تھے اور حضرت سے وکیلہ رکھنے والے تھے فرماتے ہیں میں غور کر کر دیکھ رہا تھا کہ میرے اببہ کی زبان نہیں چل رہی تھی میرے اببہ کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن غور کھل جاتے تھے غور بن ہو جاتے تھے میں نے لاکھ تدویریں کی یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ پر احسانات کیے اور باق جنت کا دروازہ ہے اے اللہ ایک نعمت اور ایک احسان آپ مجھ پر ظاہر پر بازی کیے اور اس کے بعد میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب آیا میں اپنے اببہ حضور کے بعد بہنے کہنے لگی بھئیہ بھئیہ دیکھو ہمارے اببہ کا انتقال ہو رہا ہے پیل گھنڈے ہو رہے ہیں لڑک رہے ہیں فرماتے بہت نازک موقع تھا میں باوضو تھا قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس نے اگر پیر ذلپکار فخیر سے نزبت کو سچی قائم کی ہے اور پیر ذلپکار نے اپنے پیر و مرشد سے نزبت کو قائم کی ہے اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اور انہوں نے پناہ سے اور انہوں نے پناہ سے اور انہوں نے حسن بسری سے اور حضرت حسن بسری نے حضرت علی سے اور حضرت علی نے آقا سے اے اللہ تیرے نزبت اس نزبت کا کوئی مقام ہے تو میرے باپ کو کلمہ نصیب فرمانا وہ کہتے ہیں اللہ کی ختم میرے باپ کی زمان کھو گئی پانچ مرتبہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ حضرت کی کرامت ہے حضرت کی بزرگی ہے ابھی گزیشتہ جمعہ ایک کتاب برائے فروغ آپ حضرات کے لئے وغیرہ کا سفر نامہ تھا اس کے اندر ایک باقیہ سرے دست پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ ایک مقام پر گئے اور حضرت کائے پانی کے لئے رکے تو اس کے بعد وہاں پتا چلا کہ وہاں ایک لانجید ہے وہ تو یورپی ممالک ہیں وہاں جنا آدمی ایسے کرتا ہے جیسے یہاں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو وہاں چراب ایسے پیتا ہے گویا یہاں کوئی چائے پی رہا ہو آٹھ دو جوانوں نے آٹھ رنڈیوں کو بک کیا آٹھ کمروں کو بک کیا شراب کے دور چل چکے تھے حضرت عقدس پیر و مرشد حضرت مولانا ذرکخار صاحب دعوت برکات احملالیہ سفر کاما پڑیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دین میں ایک بات ڈالی مجھے وجہت آیا مجھے حال آیا اور کہا کہ جاؤ ان شرابیوں کو بلا کر لے کر آؤ آدمی جب گناہ میں رہتا ہے اور شرارت میں رہتا ہے تو اس وقت وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے جو باتیں اس وقت یہاں پر بیٹھ کر آپ مجھ سے سن رہے ہیں اور آپ کا بھی زباہی دے رہا ہے یہی بات اگر آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر یا آپ اپنے گھر میں جب الپیوڈی تی ای دیکھ رہے ہو اس وقت کہو تو اس وقت میری حیثیت ایک دشمن کی ہو جائے گی ایک جو ہے دشمن چورو چکے بھی ہو جائے گی اس لیے کہ وہ موقع اور محل نہیں ہے نصیحت کرنے کا لیکن مزروں کی بات کیسے ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ ان آٹھ نوجوانوں کو لے کر آؤ کہا حضرت انہوں نے کمرے بک کر لیے ہیں رنڈیاں سیہ ہو چکی ہیں شراب کے نشے میں مز ہیں کہا لے کر آؤ پیش کرنا ہمارا کام ہے اور ہدایت کے فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے ہمیں راستہ بتانا ہے راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے لے کر آؤ لے آیا گیا کہا ایک چھوٹی سی گزاری سے تمہارا بھائی ہونے کے ناتے مججے سے کہوں میں سے کر لینا وضوح کروایا اور کروانے کے بعد کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا پڑھتے ہی اللہ نے ان کی جل کی حالت کو بدل لیا اور کہا کہ حضرت اپنا ہاتھ دراز کی گئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیلت کرنا چاہتے ہیں ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے شاگر اور رفقہ سپر کہتے ہیں یہ حضرت کے زندہ کرانت تھی کہ شراب کی نشے میں مز اور زنا کی خواہش میں جو چور چورتے حضرت کے چند کلمات کے سبتے کے اندر انہوں نے جو ہے زنا سے توبہ کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کی لصر توبہ کر لیے اور حضرت سے تاہیات یہ لوگ جڑے رہے حضرت کو ہندوستان کا ویزا اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر فلقہ پر اس تنظیمیں ہیں ان کی نیتاں ہیں ایک ایک عالم پر ہیں ایک ایک عالم کی تقریر پر ہیں ایک ایک تنظیم پر ہیں اور ایک ایک تنظیم کے ذمہ دار پر ہیں عالمی طور پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے انداز میں ان کے کارناموں پر ہیں حضرت اقدس مولانا ذل سخار کا دعوت و برکاتو ہم العالیہ حضرت نے امریکہ کے یہود و نصارہ کی تاہیہ پلٹ کر رہے دی کئی یہود کئی نصارہ اور کئی کافر کئی مشرک مجید تھی آپ کے پاس آتے آپ کے چہرے کو دیکھتے آپ سے بیعت ہوتے اسی وقت آپ طائب ہو جاتے ایمان و اسلام کو قبول کر لیتے تو ہندوستان کی فرقہ پر اس تنریموں کو دھر ہے کہ یہاں کہیں ایک بھونچان نہ آ جائے ایک مذہبی تبدیلی اور انقلاب جاں وقا ہو جائے حضرت نے براہ دبائی اندوستان کے ویزے کی کوشش کی سعود افریخہ سے کوشش کی مقت المکرمہ میں سعودی عربیہ سے کوشش کی اتنے ایار اور مکار ہے حضرت کا نام ان کے دل و دماغ کے اندر اتنا غورت بن کر سایا ہوا ہے کہ کسی ملک سے بھی یہاں آنے نہیں دیتے بہرحال یہ حضرت کی توجہات کا نتیزہ ہے حضرت کو جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے بہرحال عمومن حضرت رکنِ یمانی اور حضرِ اسود کے درمیان بیٹھتے ہیں